بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز السادس اکرام السلام علیکم آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں بتاؤں گا طلب العلم فریضتن علا قل مسلم علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے فطرت انسان کا بنا دی تقاضی یہ ہے کہ علم سے اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو اسی علم کی بدولت انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور آخرت میں کمجابی حاصل کر سکتا ہے اور اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اسی بنیادی ضرورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا ہے علم کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اسی علم کی بدولت انسان کو منصب خلافت ملا اور اسی علم نے انسان کو مسجود ملائک بنایا حضور رقم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کا موضوع بھی ان تھا ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے اپنے پروردگار کے نام سے علم کو بلندی درجات کا سبب قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے اللہ درجات بلند فرمائے گا اہلِ علم کی فضیلت اہلِ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہو ایک دوسری حدید میں علمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اہلِ علم کی روشنائی شہدہ کے خون جیسی ہے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمہ کو انبیاء کا وارث بھی قرار دیا فرمایا علمہ انبیاء کے وارث ہیں نبیاء درم اور دینار نہیں علم چھوڑ کر جاتے ہیں یہی علم تھا جس نے انسان کو مسجودِ ملائک بنایا فرشتہ ملچ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے فرشتہ ملچ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجودِ ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دوست ہوں